اسلام علیکم ویڈیو آج کی ویڈیو میں بات کرنے جا رہے ہیں ایس ایف ائرپورٹ سکورٹی فورس کے بارے میں ایس ایف ائرپورٹ سکورٹی فورس ریٹن ٹیسٹ پیپر میں کیا نیگٹیو مارکنگ ہوتی ہے یا نہیں تو نیگٹیو مارکنگ کا طریقہ کار کیا ہوتا ہے ریٹن ٹیسٹ میں کتنے نمبر والا پاس ہوتا ہے بہت زیادہ یہ کوسٹن مجھ سے پوچھا جاتا تھا کہ ریٹن ٹیسٹ میرٹ تو علیہ دا چیز ہے پاس کتنے نمبر والا ہوگا ایس ایف ائرپورٹ سکورٹی فورس اور انٹرویو کا کیا آپ لوگوں کو میسج کیے جائیں گے یا انٹرویو کے آپ لوگوں کو لیٹر جاری کیے جاتے ہیں انٹرویو کے حوالے سے آپ کے تمام کوسٹن کلیر کر دوں گا شارٹ سی ویڈیا ویڈیو آپ لوگوں نے کمپلیٹ دیکھ لینا ہے تاکہ آپ لوگوں کو تمام چیزیں اچھی طریقے سے سمجھا جائیں چینل کو سسکرائب ویڈیو کو لائک اور ویڈیو کو دوستہ تک شیئر ضرور کریں سب سے پہلے ہم یہاں پہ بات کر لیتے ہیں آپ لوگوں کے پیپر چیکنگ کے حوالے سے اور ریٹن ٹیسٹ کتنے نمبر والا مطلب ریٹن ٹیسٹ میں پاس کیا جاتا ہے ڈیر فرینڈ ایس ایف ائرپورٹ سکوٹی فور ٹو تھاؤزنٹ ٹوئنٹی جو لاسٹ یئر گزر چکا ہے بیسک فورٹی نائن اور اس سے پہلے جتنے بھی ٹیسٹ ہوئی ہیں ایس ایف ایس ای اینڈ کارپورل کا جو پیپر ہوتا ہے ان کا فیمیٹ سیم ہوتا ہے مطلب کہ ففٹی ففٹی مارکس کا ہوتا ہے اور دوسرا پیٹرن بھی ان کا تقریبا جو ہے ایس ای اور کارپورل کا سیم ہی لیا جاتا ہے ایس ایف نے آپ نے لاسٹ ٹیسٹ کنڈرٹ کیا ہے جو اس طفح ٹیسٹ کنڈرٹ کیا ہے اس میں نیگٹیو مارکنگ نہیں ہوتی اگر آپ لوگ انہیں فیوٹی میں سے فورٹی درست کی ہیں تو آپ کے فورٹی کے فورٹی ہی مارکس لگیں گے اور جو ان پر دس آپ نے غلط کی ہیں ان سے آپ کے نمبر نہیں کٹے جائیں گے آپ لوگوں کی نیگٹیو مارکنگ نہیں ہوتی کیونکہ یہ پیپر جو ہوتا ہے ای ایس ایف خود کنڈرٹ کرتا ہے اگر پبلک سروس کمیشن یا فیڈرل پبلک سروس کمیشن کنڈرٹ کرتی تو وہ نیگٹیو مارکنگ آپشن ضرور دیتے لیکن آپ لوگوں کے پیپر چیکنگ میں نیگٹیو مارکنگ زیرو پرسنٹ ہے آپ لوگوں کی نیگٹیو مارکنگ کنسیڈر نہیں کی جاتی نیگٹیو مارکنگ نہیں کی جاتی ہم ہم بات کر لیتے ہیں آپ لوگوں کے پیپر کے حوالے سے تو پیپر آپ کو معلوم ہے کہ فورٹی پرسنٹ والا جو ہوتا ہے وہ پاس ہوتا ہے ففٹی مارکس کا آپ کا پیپر ہے تو فورٹی پرسنٹ جو ہے وہ بن رہا ہے تقریباً آپ لوگوں کے ٹوئنٹی مارکس جو ہے وہ آپ لوگوں کو پاسنگ کنسیڈر کیے جائے گا لیکن آپ کو میں نے پہلی بھی بتایا ہے پاس ہونے کا کوئی فائدہ نہیں ہے جب تک آپ میریڈ میں نہیں آتی کیونکہ میریڈ بنتا ہے میریڈ کی بیس پر آپ لوگوں کی بھرتی کی جاتی ہے لیکن بہت سے کنڈیڈیٹ سوال پوچھ رہے تھے کہ ہمیں صرف بتا دیں کہ ہم پاس ہیں یا نہیں ہے فطلب کے پاس کتنے نمبر والا ہے تو آپ کو بتا دیا ہے کہ آپ اتنے نمبر والا اگر آپ کے نمبر آ جاتے ہیں ریٹرن ٹیسٹ میں ٹوئنٹی سے تو آپ کو ملوم ہو جائے گا کہ آپ لوگ پاس ہیں اب جی انٹرویو کے لیٹر ملیں گے یا آپ لوگوں کو میسج آئے گا پہلے کر دی جائے گا پھر آپ لوگوں اپنے سی این ایسی سے اپنے لیٹر ڈاؤنڈوڈ کر سکیں گے مزید نیکس ویڈیو میں انٹرویو کے والے سے آپ کے تمام کوشن کلیر کر دیں گے شکریہ ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں تھنکس فوراچنگ اللہ حافظ